الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وصحابی اجملین حاضرین کرام ایک اہم موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے قرآن کا عدبی اجاز قرآن کو دنیا کی تمام کتابوں اور خاص طور پر آسمانی کتابوں میں ایک امتیاز حاصل ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کتاب مکمل طور پر محفوظ ہے اور مستند انداز میں ہم تک ایک کتاب پہنچی ہے دنیا کی جو کتابیں اور ہیں آسمانی وہ محفوظ نہیں رہ سکیں ان میں بہت کچھ بڑھا اور بھٹا ہوا ہے اتھنٹک کتاب اگر ہے آسمانی تو قرآن کریم ہے دوسری خوبی اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کتاب کی زبان عربی و مبین ایک زندہ زبان ہے یہ کوئی ایسی زبان نہیں ہے قرآن کی کہ جو ڈڈھ ہو چکی ہو بلکہ قرآن کی زبان نے عربی زبان کو زوال سے بچایا بگڑنے سے بچایا ایک بلکہ کارنامہ ہے قرآن کا قرآن کی خصوصیات کے اطراف غوروں نے بھی کیا ہے دوسروں نے بھی کیا ہے عربیری جس نے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے لیکن اس کا اسٹینڈر کہیں بھی لو نہیں ہوا ہے اکسان داز میں اکسان شان سوکت کے ساتھ زبان میں کہیں بھی اس کی زبان میں سخم پیدا نہیں ہوا ہے کہیں بھی میار اس کا گھٹا نہیں ایسا ہوتا نہیں دنیا میں انسانی کلام میں ایسا نہیں ہوتا ایک شاعر ہے ہر نظم اس کی اقسان نہیں ہوتی غزل کا ہر شعر میاری نہیں ہوتا لیکن قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ سور سے آخر تک اپنے میار پر قائم ہے انسانی ہنیاں ایسا نہیں ہوتا یہ کیسے ہوا یہ کیسے ممکن ہوا کہ کتاب جیسی خاصی کتاب ہے اس کا میار کہیں لو نہیں ہوا میار کہیں گھٹا نہیں آر بیری کہتا ہے اس کا کوئی جواب انسانوں کے پاس نہیں ہے اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس البتہ مسلمانوں کے لیے کوئی سوال نہیں ہے اس لیے کہ خدا کلام مانتے ہیں خدا کلام کی خصوصت ہونی چاہیے ایک موسیقی کا ماہر یورپ کا اس نے قرآن کو موسیقی کے میار پر دیکھا اس نے شروع سے آخر تک دیکھا اس نے کہیں بھی اسے قرآن کی کوئی آیت موسیقی کے سنگیت کے اصول سے ہٹی ہوئی کوئی آیت نظر نہیں آئی ایک جہاں تو کھٹکا ایک مقام پر لوگوں نے کہا ڈاکٹر حمداللہ صاحب جو پیریس میں رہتے ہیں ان سے ملو وہ ملا حالانکہ سنگیت کے آج میں نہیں تھے محاکت تھے انہوں نے کہا کہ بجا یہاں وقف کرو بس اس کا سکھ دور ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ ہی وجہ بنی اس کے اسلام لانے کا ایک قاری تھے چاندہ صاحب ڈلی میں موسیقی کا ماہر تھے اور اپنے استاذ سے موسیقی سنگیت سیکھا تھا واقعیدہ اور روزانہ وہ صبح کو مشک بھی کرتے تھے اور قاری تھے ہی انہوں نے کیا کیا کہ سورہ آسین کے ہر رکوع کو الگ الگ رام کے پیرات کی انہوں نے ہر رکوع کی الگ الگ راگ میں کرت کیا اس وقت ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا تو ریکارڈ بنایا جو گرامو فون پر رہا جاتا ہے انہوں نے گرامو فون کے ریکارڈ پر ریکارڈ کر آیا اور قاری محمد طیف صاحب رحمہ دیوبندھ کے جتے ان کو سنایا اور مفتی عطیق الرحمن کو سنایا دونوں نے کہا کہ قرارڈ کے فن تجوید کے لحاظ سے اس میں کہیں کوئی سکم نہیں پائے جاتا دونوں نے تحریف سند دے دیا پھر اپنے استاد کو سنایا کہا بھائی ہم زبان تو نہیں یانتے لیکن تم نے پہلے یہ راگ استعمال کیا پھر یہ راگ استعمال کیا بلکل اس راگ پر پورا اُترا ہے ایک بار فرمائش کی گئی ان سے کہ راگ ملہار میں آپ تلاوت کیجئے ان کا اچھا جب تلاوت کیا انہوں نے اس راگ میں تو فیضہ بدل گئی جیسے بارش ہونے والی ہے گھٹا ہی چھا گئی یہ آواز کی تاثیر یہ غیر مسلم بیدوان کہتا ہے کیا پڑھتے ہو اخبار کیا پڑھتے ہو کیا اس کے اندر ہے قرآن پڑھو شاید اس کا ترنم تمہیں گھیر لے تمہاری روح اس کے گرفت میں آ جائے اور تمہارا کام بن جائے قرآن کا مقابلہ وہ کہتا ہے غیر مسلم بیدوان نہ گیتا کر سکتی ہے نہ بیٹ کر سکتے ہیں نہ رامائن نہ کوئی کتاب مہابارک یہ کتاب یونک ہے ہدایت ترہا سے مکمل ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر برمگیان تک مارکت الہیت تک اس کے اندر پائے جاتا ہے علمہ مولی کتاب میں غیروں کا اطراف ہے اس کتاب کی خوصوطیت اجاز یہ ہے کہ سب کے لیے ایک سان ہے یہاں تو کتابیں ہوتی ہیں لے مین کے لیے الگ اوسط درجے کے لوگوں کے لیے الگ ہوتی ہے ایڈکیٹرٹ پڑھے لکھے لگوں کے لیے الگ کتاب ہوتی ہے پرآن سب کے لیے لے مین کے لیے بھی اگر اب زبان جانتا ہو تو بدوئی کے لیے بھی ادائت ہے پڑھے لکھے لگوں کے لیے ادائت ہے خواس کے لئے خاص اور خاص کے لئے مفقرین کے لئے بھی کتاب ہدایت ہے روحانیان کے لئے بھی ہے یہ ایک ایجاز ہے کوئی دنیا میں ایسے کتاب نہیں جو سب کے لئے مفید ہو یہ کتاب سب کے لئے آپ جتنے گہرے ہوتے جائیں گے یہ کتاب گہری ہوتی جائے گی آپ جتنے برند ہوتے جائیں گے یہ کتاب برند ہوتی جائے گی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے میار فکر سے ایک کتاب کہیں آگے کہیں بلند ہے یہ خصوصیت کسی کتاب نہیں پائی جاتی اس کتاب کیا خصوصیت یہ ہے یہ عذب کا اجاز ہے یہ پانی کی طرح ہے پانی بچک بھی ضرورت ہے جوان کی بھی ضرورت ہے پانی کی اور بوڑھت بھی ضرورت ہے تو قرآن سب کے لیے بلکل پانی کی طرح سے تھنڈے پانی کی طرح سے یہ خوبی کسی کتاب کے اندر نہیں پائی جاتی ایک خوبی اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کی مثال آئینہ کی ہے ایک بڑا سا آئینہ ہے اس کے سو ٹکڑے کر دو ہر ٹکڑا آئینہ بن جائے گا ہر ٹکڑے میں اپنی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں تو قرآن کی مثال آئینہ کی ہے اس کا ہر ٹکڑا آئینہ ہے قرآن کوئی ٹکڑے لے لیے آپ دیکھیں گے کہ اقائد نظریات کے ساتھ ساتھ عامال سے اس کا مطابقت دیکھیں گے ہر ٹکڑا قرآن یہ خوبی و ایجاز کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی ہے یہ غیر معمولی وصف ہے قرآن کا اور قرآن میں جو معنوی ترنم پائے جاتا ہے اور اس کا ظاہری جو ترنم ہے سوچی جمال اور سوچی اہنگ ہے دونوں میں غیر معمولی مطابقت پائی جاتی ہے غیر معمولی روح بیدار ہو جائے قرآن میں بیدار ہو جائے یہ خوبی اس کے اندر ہے یہ خوبی اس کتاب پیئے ہے غیر ضروری الفاظ میں نہیں پائیں گے آپ جامعیت اس کے اندر غیر معمولی جامعیت پائی جاتی ہے اسی لئے تدبر پر زور دیتا ہے کہ آپ غور کریں تعمل سے کام لیں تو بہت سے گوشے بہت سے پہلو اوبرتے چلے جائیں گے جتنے گہرے ہوں گے آپ اتنی اس کی رانائی اور اس کی گہرائی آپ پر آیا ہوتی جائے گی یہ ایک خاص سوستہ ہے قرآن ایسا ہے کہ سوچ پیچار پر غور پر آمادہ کرتا ہے ہم نے رات کو سکون کیلئے بنایا سکنا کہ آدمی رات میں سکون آجل کرتا ہے اور دن کو بنایا روشن یہ قرآن کرنے کیا انداز کہنا یہ ہے کہ ہم نے رات کو بنایا تاریخ تاکہ تم سکون پا سکو اس کو چھوڑ دیا مقصد بیان کر دیا کہ رات سکون کے لئے ہے اس لئے اسے تاریخ بنایا تاریخ کی چادر ڈال دیا آپ پر وَنْحَا الْمُقْسْتَرَ اور دن کو بنایا روشن اب چھوڑ دیا تاکہ تم کام دھام کرو دور دھوپ کر سکو اس کو چھوڑ دی آپ خود سمجھتے کام لیں گے کہ رات کا مقصد بیان کیا حالت چھوڑ دی وہ آپ پر لپ کریں گے اور دن کا مقصد میں نہیں بیان کیا حالت بیان کی کوئی روشن ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے قرآن اپنے الفاظ کے معنی بتاتا ہے غور کریں گے تو اپنے الفاظ کے معنی بتاتا ہے مثال طور پر فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَاكِنْ قَدَّ وَوَتَوَلَّا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ اُسنے تصدیق نہیں کی حق کی تصدیق نہیں کی حق کو سٹ نہیں مانا بلکہ اُسنے قَدْوَ بَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَاكِنْ قَدْوَا اور تَوَلَّا بلکہ اُسنے جھٹلایا اور تَوَلَّا موہ موڑا دیکھئے صدقہ کے مقابلے مقضبہ لائے ہیں کہ تصدیق نہیں کی صد نہیں مانا اور نماز نہیں پڑھی فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ نماز نہیں پڑھی تو کیا کیا ہے لیکن قَدْوَا وَلَا جھٹلایا تو صدقہ کے مقابلے مجھٹلایا اور نماز کے مقابلے مقابلے کیا لائے ہیں تَوَلَّا مُوڑا معلوم ہوا کہ تصدیق کی قضید ہے تقضیب اور نماز صلات کی ذکر ہے مُوڑنا تَوَلَّا اس سے معلوم ہوا کہ صلات کہتے ہیں خدا کی طرف متوجہ ہونے کو اور بے نمازی بند ایک مطلب یہ ہوتا ہے خدا سے مُوڑنا آوائٹ کرنا یہاں صلاح کے روح بیان کر دی قرآن نے صلاح تولہ کی مقابل میں ہے کتنی گھری بات دائی کہ نماز جو ہے خدا کی طرف متوجیہ ہونے کے نام ہے قریب سے قریب ہونے کے نام ہے کہ فاطلہ نہ دائے جائے اور ایک مثال لیے قرآن میں کہ ہم نے نفس انسانی کو سنوارا اور بتا دیا کہ بھلائی ہے یا برائی ہے بدی ہے نیکی ہے تو جس نے بدفلہ منزک کہا جس نے نفس کو اپنی پرسنالٹی کو کا تسکیہ کیا کو develop کیا کی تکمیل کی جس نے اپنی پرسنالٹی کو اپنے نفس کو اپنی جان اپنے وجود اپنی ذات کی develop کیا تکمیل تک پہنچایا وہ کامیاب وہ کامیاب ہو گیا اور ناکام نامراد ہوا جس نے بجائے تسکیہ کی تنسیہ کیا نفس کو دبا دیا کچل دیا تو تسکیہ کے مقابلے میں تنسیہ لائے ہیں تنسیہ کہتے ہیں گاڑ دینے کو دبا دینے کو کچل دینے کو کہاں لڑکی پائدہ ہوئی تو کہاں کیا کہاں بڑی بدنامی ہوئی لڑکی پائدہ ہوئی کہ داغ ملامت کے لیے رہنے دیں اس کو یا سحافی تراب یا میٹی میں اس کو دبا دینے دفن کر دیں اب معلوم ہوا تسکیہ کا مطلب ہوتا ہے develop کر دیں تسکیہ کے مقابلے میں تسکیہ کہتے ہیں دفن کرنے دفن دینے کچل دینے کو تسکیہ کے معنی ہوا develop پہنی نرسو نمہ دینا پروان چنانا مکمل کرنا کمال تک پہنچا دینا اور لوگ کیا کرتے ہیں سمجھتے نہیں کہتے ہیں پاک کرنا پاک کرنا کہ گندگی لگی ہوئی تھی کہ آپ کریں گے اس کو پاک اس کو ڈیبلپ کرنا پرفیکٹ کرنا پرفیکشن مطلوب ہے اسے بچہ ہوتا ہے بچہ ابھی کمدور ہے تو مطلوب ہوتا ہے ایک بڑھے خوت آئے اس کے اندر توانائی آئے شباب آئے جمان ہو پرفیکٹ مین بنے انسان بنے تو آپ کی جو نفت ہے جو پرسنالٹی آپ کی ہے جو آپ کو وجود ہے اس کا کسکیا مطلوب ڈیبلپ مطلوب ہے ایسے ایسے یہ سبحان سبحان تصویح لفظ جائے ترجمہ کرتے ہیں پارکی بیان کرتے ہیں انگریزی والوں نے ترجمہ سے کیا ہے انگریزی والوں نے گلوریفیکیشن گلوریفیکیشن تصویح ترجمہ جتنی چیزیں ہیں اس کی تصویح کرتے ہیں ہم کہیں تاکی بیان کرتے ہیں کتنا پور ترجمہ ہو گیا گلوریفیکیشن گلوریفیکیشن عضبت کی مصبت پہلو تھا اس کو منپی لے لیا اور تذکیہ تطہیر لے لیا پاکی لے لیا جبکہ مطلب اس پر ایک ارض کر رہا تھا کہ قرآن جو ہے اپنے معنی بتاتا ہے لیکن ہم گھوڑ نہیں کرتے ایک اور مثال دیئے وَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِلْحُسْنَ ترہا عدوی اندار دیکھئے وَمَّا مَنْ آتَا جس نے دیا دینا جس کو آیا انفاق جس کو آیا وَتَّقَا اور تقوی اختیار کیا وَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا یہ عمل اس کا جو ہے دینے کا اور تقوی اختیار کرنے کا پرواہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے آتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِلْحُسْنَ اس نے حُسْنَ کی تصدیق کی الْحُسْنَ کی تصدیق کی الْحُسْنَ کی تصدیق کی الْحُسْنَ کیا ہے چھوڑ دیا صفت بیان کی وہ کیا چیز ہے چھوڑ دیا کہاں تک آپ پرواز کریں گے وَصَدَّقَ بِلْحُسْنَ حُسْنَ کی وہ سے جو حسین تر ہے ہندی میں ہے کہ سوندر جو سادھ ہے سوندر جو سادھ ہے یہ تقوی دینا التقوی اختیار کرنا یہ نتیجہ ہے اور سوندر جو ہے جو حُسْن ہے سراپا لوگ کہتے ہیں جنت مراد ہے ارے سب مراد ہے جامع ہیں فَصَنُوَسْتُرْحُ لِلْيُسْرَ ہم اس کو فٹی طور پر سہج طریقے سے آسان طریقے سے عسرا کی رنمائی کریں عسرا جو ہے سہج ہے ازی ہے زندگی وہ ہے جو ازی ہے آسان ہو وَأَمَّا مَنْ بَخْلَ بَسْتَغْنَا وَقَذْبَا لَوْسْنَا فَتَرَوْسْتُرُونَ لَوْسْرَا اور جس نے بوخل کی اختیار کیا آتا کے مقابلے بوخل آیا ہے بخیلے کی دیا نہیں بلکہ روکا ایک چھے تھے نکالا روپے سکھا تھا بکٹوریا گھمانے کا ہمت کر کے دینا چاہا دیکھا پسینے بھیگا ہوا ہے وہ کہا رو مت ہم نہیں پھر ڈال لی اگر رو مت ہم جدہ نہیں کریں گے اپنے سے کیوں روتے ہم نہیں کیسے ایک نے کہا بھائی ہم ہم جو ہے پھیکتے ہیں روپے آس ایک دائرہ بنا ہوا تھا جو دائرہ میں رہے گے وہ ہمارا ہے جو باہر جائے گے وہ صدقہ ہے ہے نا ہے وہ صدقہ ہے کیا لائک تک آئی سب سکھیں گے زیادہ کم سے دائرہ باہر جائے اس سے چلا کے تھوست میں کہا کہ ہم تو پھیکیں گے جتنا چاہیں روک لے بہو جو گرے گا وہ ہم لے لیں گے وہ چاہتے ہیں ایک روپیا بھی صدقہ نہ ہو جس نے بخل کیا اور وستغنا بے پروائی اختیار کی دیکھئے آتا کے مقابلے میں بخل لائیں دینے کے مقابلے میں بخل لائیں کنجوسی تقویٰ کے مقابلے میں وستغنا لائیں معلوم ہوا کہ تقویٰ کہتے ہیں باپربا ہونے کو کیر کرنے کو لحاظ رکھنے کو قیال کرنے کو ڈر رکھنے کو سب آ جاتا ہے اس کے اندر تو اس کے حصے میں اس نے قضب بالحسنہ حسنہ کی جو حسین تر سے تھی خوشتر چیز تھی اس کو جھٹلایا جو حسنہ زندگی کیا اس کو جھٹلا دیا یہ کردار پیس کیا تو اس کے حصے میں اسرہ نہیں آئے گی اسرہ آئے گی تنگ ہی آئے گی مصیبت آئے گی دیچہ ہی نہیں آئے گی استراب آئے گا ایزی نیس اسے حاتل نہیں ہوگا سکون اسے حاتل نہیں ہوگا ٹینشن میں تناہوں میں رہے گا ایک اور مقام لیئے قرآن میں ہے مصیبت آئے گا بھرا ہوگا ہے سوٹی اہنگی جمال ہے اس کے اندر سوٹی جمال ہے ترنم اس کے اندر ہے اور ترنم تو فلمی گانم بھی ہوتا ہے مگر پھوہڑپن ہوتا ہے اس کے مانا کے لحاظ سے عام طور پر تم اسے درا سکتے ہو تم اسے باخبر کر سکتے ہو جو اپنے رفت سے جو لوگ اپنے رفت سے ڈڑتے ہیں غائبانا کہ نہیں کہتے کہ ہم رب کو دیکھیں گے کھل لن کھل تب ہم دریں گے نہ آنا اسرار نہیں کرتے ہو اس کی نشانیوں سے اس کے کلام سے متاثر ہو کر یقین ایمان لاتے ہیں تو تم اسے ہی ڈرا سکتے ہو تمہاری دعوت اس پر انداز ہو سکتی ہے جو بے دیکھے غائبانا اپنے رفت سے ڈڑتے ہو وقام اسطلا اور نماز قائم کی یہوں نماز قائم کی آگے فرمائے جا رہا ہے جس نے تذکیہ اختیار کیا تذکیہ نفس ہی وہ اپنے بھلے کے لئے تذکیہ اختیار کیا دیکھے دیکھئے نماز کے ذکر آیا خشیت کے ذکر ہے کہ اللہ کا خیال ہے خوف ہے اکام اسطلا نماز قائم کی یہ کس چیز کے علامت ہے نماز کس چیز کے علامت ہے خدا کی عظمت کے حساس کس چیز کے علامت ہے تذکیہ کے امید زکا امید زکا اس نے یہ تذکیہ اختیار کیا اس نے اپنے بھلے کے لئے تذکیہ اختیار کیا معلوم یہ ہوا کہ نماز جو ہے تذکیہ کی علامت ہے آپ کو بھالیدگی حاصل ہو چکی ہے کمال حاصل ہو چکا ہے تکمیل ہو سکی ہو گئی ہے آپ کی سختیت کی کہیں کوئی نقص باقی نہیں رہا نماز بتاتی تذکیہ کے تقاضی کمال کا تقاضی ہے کہ نماز کے ذریعے سے اس کا اظہار ہو خشت الہی کا تقاضی ہے کہ نماز کے ذریعے اس کا اظہار ہو کتنا حسین انداز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک رسم ہے چلو بھائی سجدہ کر لیں ارے تذکیہ کے نتیجہ ہے اگر تذکیہ نہیں ہوا آپ کے اندر تکمیل نہیں ہوا آپ کی پرپلیکشن حاطل نہیں ہوا تو نماز آپ کی رسمی ہوگی بعض نوٹ ہوتے ہیں تو کہہ دے رہے ہوشی آ رہا ہے نقلی کرنسیاں پر چلتی ہیں تو ہماری نماز نقلی ہو جائے گی چوہ تذکیہ کے نتیجہ ہو وہ نماز نماز ہے نماز تذکیہ نتیجہ بھی ہے نماز تذکیہ میں اور اضافہ ہوتا ہے اور آگے ایک ٹکڑا اور ڈال دیا قرآن نے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيْرِ یہ عدوی شان دیکھئے جائے قرار تمہیں پہنچنا ہے اللہ کی طرف تمہاری پرواز خدا کی طرف ہے سفر حیات کا یند مندل خدا وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيْرِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيْرِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيْرِ انتو ہمیدھوم کم تردیمہ کی آرگی نے انتو ہمیدھوم کم جیسے گھر آگئے اور سوچ کہتا ہے گوڈ از ار ہوم اس کی پناہ میں آگئے معلوم ہوا کہ تذکیہ جو ہے اس کے پہنچنے کی بھی علامت ہے اس تک پہنچنے کی بھی علامت ہے جو یہاں خدا سے نہیں ملا وہاں کیا ملے گا قرآن میں آتا ہے جو یہاں اندھرہ وہاں بھی اندھر ہے جو یہاں ظلیل ہے وہاں بھی ظلیل دے گا خوار ہوگا اِلَى اللَّهِ الْمَسِيْرِ اس تک ابھی تو عزیدان سے ملنا ہو تو سج بھت جاتے نہالو بھئی خدا سے ملنا اسے ہی ہوگا ملنے کے لائق بن لو وہ ہے تذکیہ پورا موقع دیا اس نے بن لو سمار لو یہ تین پہلے ستہ ہیں تھوٹ فیلنگ این ایکشن تھوٹ خیالات آپ کے صحیح ہوں نظریات اقائض صحیح ہوں آپ کے اور وہ آپ کے جذبات بن جائیں جذبات میں فیلنگ میں اور تھوٹ میں خیالات میں ہماہنگی ہو اور پھر اسے مطابق ایکشن ہو عمل آپ کا ہو یہ تینوں چیزیں جو صحیح ہوں پہ جگہ پر اور تینوں ہماہنگی پائی جائے ہر وہ نہیں پائی جائے تب سختیت وجود میں آتی ہے جس کو پروان چڑھانا ہے جس کو ڈبلپ کرنا ہے جنہوں ڈبلپ کر لیا ہے اُلِقَا الْاہِ مَزِند زندگی بسر کر رہے ہیں کیونچہ قرآن کے اندر آتا ہے قرآن میں آتا ہے تارجو الملائکة والروح ملائکہ اور نیک ارواح نیک لوگ اسی کی طرف چڑھتے ہیں ان کی پرواز خدا کی طرف ہوتی ہے ضرورت کے لحاظر دھن بھی کماتے ہیں دولت بھی کماتے ہیں کام بھی کرتے ہیں لیکن اصل پرواز ان کی خدا کی طرف ہوتی من اللہ ذی المعارض خدا زینوں والا برندیوں والا ہے ترجل ملائکی تو روح یہ رہے ملائکہ اور رواہ ہے نیک لوگ اسی طرف پرواز ان کی مقررح اسی طرف ہوتا ہے تو تذکیہ جو ہے نماز جس کی علامت ہے یہ اس تک پہنچنا ہے اس کا اظہار آخرت میں اخروی زندگی میں اس کا اظہار ہوگا قرآن کا عادمی پہلو ایک اے بھی ہے جس کو سمجھنے سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں قرآن سمجھنے میں کبھی وہ دو گروہوں کو مقابلہ کرتا ہے ایک پہلو اس کا لیا اس کے مقابلے کمہ چھوڑ دیا ایک پہلو اس کا لیا اس کے مقابلے میں ہاں چھوڑ دیا ایک پہلو اس کا لیا وہاں چھوڑ دیا ہے جو اچھا چیزیں بیان کی تینی بھیان کیا تین کو گعب رکھا وہ آپ ف examine کریں گے یہاں تین اچھا بھیان کیا لفظوں بھیان کیا تین لفظوں بھیان کیا واقعی تین کو گعب رکھا آپ ف ense�니다 یہاں بھی تین بھیان کیا لفظوں میں اور تین کو غیر ملفوظ رکھا مثال در پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ جس نے کتاب حاصل کی دائیں ہاتھ میں جس کو اس کا اعمال نمہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا جس کا اعمال نمہ دائیں ہاتھ پکڑایا گیا یہ ادامہ تک کامیاب ہے یہ ارپورٹ پر کہتے ہیں کہ یہ گرین ہوئے ہے گرین چینل چلے جائیے کچھ اس میں آپ کا تاول نہ دیکھیں کیا کہتے ہیں دی ٹوٹ نہیں ہے کسٹم نہیں ہے گرین نکل گی دائیں ہاتھ میں ملنے کو کامیاب ہو گیا تو اس کی کتاب اعمال نمہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا فسو پہ حاصل پہ حساب اس سے آسان حساب لیا جائے گا آسان حساب کچھا حضرت عیسیٰ نے آسان حساب کیا مطلب کہا بس پیس ہوگا دیکھا وہ کہاں جاؤ اور وہاں چونچ رہا ہوا پھر پسا آدمی ہو بے چونچ رہا دے یہ آسان حساب انہیں حساب نہ لینا ہی آسان حساب ہو گیا تو جس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی گئی اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے بال بچوں کی اہل ویال کے پاس خوش خرم لوٹے گا اب یہاں بھٹک کے لوگ آگے اب مقابل تین باتیں بھی آتھائی گئی ہیں دائیں ہاتھ ملا آسان حساب اور بال بچوں کی طرف گیا تین باتیں بتائی گئی ہیں اب وہاں تین بتائی جا رہا ہے لیکن وہاں لوگ بھٹک گئے جس کی کتاب اس کے پیچھے سے دی گئی اب دائیں کو پیچھے کی دائیں اس کو چھوڑ دیا آپ سمجھ گئے دائیں کیا تھے آپ نے آپ آیا جائے گا ایک نئی بات کہیں وہاں زہر ہی پیٹھ کے پیچھے اسے ڈال رکھا تھا اس نے آوائٹ کر رکھا تھا وہ موت کو ہلاکت پر پکارے گا یہ دو سبور ہوں ہلاکت پر پکارے گا اور بڑکتی آگ پر جھوڑ دیا جائے گا تین بات یہاں بیان ہوئی نہیں پیچھ کے پیچھے ڈال رکھا تھا آم آل نامہ کو دوسری بات کیا بیان کی گئی سکارے گا ہلا ہاں ہاں ختم ہو جاتے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا آقاس مٹی ہو جاتے ہیں دو بات تیسری بات کیا کہی گئی اسلاح سہیرہ اور جہنم میں ڈھونگ دیا جائے گا اب تین بات وہاں چھوڑ دی گئی تھی جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی جس کو اس نے ہمیشہ اپنے پیچھ نظر رکھا اب اس کے مقابلے آگیا آوائٹ کے مقابلے میں پیچھ نظر رکھا کہ آمال نام ہم یہ کچھ کر رہے ہمارے سامنے آئے گا اب اس نے آوائٹ کا رکھ رہا ہے کہو نہیں کسی دیکھا ہے کوئی لوڑ کے آیا ہے سیطان سکھاتا ہے ڈائی لاغ کوئی آیا ہے یہ کہہ رات جہنم میں جائے کیا ہے سیڑھر جلانے میں آسانی رہے گی ماچس گروٹے نہیں پڑے گی مزاک اڑاتا تھا بیڑی جلانے کے لیے آگے ضرورت نہیں پڑے گی جہنم کی آج سمجھتا ہے مزاک اڑاتا تھا تو یہاں جس کا مال نام ہم اس کے دھائیں ہاتھ میں دیا گیا جس کو اس نے ہمیشہ اپنے پیچھ نظر رکھا پیچھ نظر رکھا اس کے مقابل میں آگیا اور آزہ رہی کے وہاں کہا گیا کہ اسلاح صحیح رہا یہاں چھوڑ دیا کہ جہنم سمجھائے گا آپ سمجھ گئے کہ جہنم سمجھائے گئے یہاں کہا جا رہا ہے خوش و خرم جائے گا ملے گا اپنے اہل ویال سے چھوڑ باتیں ہو گئی دائیں ہاتھ میں دیا گیا حساب آسان جنت میں داخلہ اور اہل ویال کے ساتھ وہاں دائیں ہاتھ دیا گیا اس کا وائٹ کیے ہوئے تھا موت کو پکارے گا جہنم میں جائے گا کبھی مگن رہا کرتا تھا یہ قرآن کا عدبی اجاز ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن کے اندر کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آمال کا ذکر ہوا اور پھر انعامات کا ذکر ہوا ان میں مناسبت پائی جاتی ہے آمال کے مقابلے میں جو انعامات دی جاتے ہیں ان میں مناسبت ہوتی ہے غور کرنیس معلوم ہوتا کہ یہ یہ عمل تھا اس کے مقابلے میں یہ چیز نہیں کہ یہ عمل تھا اس کے مقابلے میں یہ عدبی سنتیں ہیں جو قرآن نے خوب استعمال کی ہیں حضف کیا اور کہیں مانا جیسا کہ میں نے بیان کیا ایک مانا خود بتا دیتا ہے کیا مانے اس کے ہیں اور کہیں الفاظ کو بدل دیتا ہے سنیے کہیں الفاظ بدل کر لفظ کے وساط کو بیان کر دیتا ہے کتی وساط ان کے اندر ہے مثال قرآن میں آیا ہے مشہور آیت ہے قرآن نے جو دعوت ہے حق کی اسلامی دعوت ہے اس کو مختلف عنوان سے بیان کیا ہے جس سے دعوت میں دلکشی پیدا ہو گئی ہے جازبیت پیدا ہو گئی ہے حسن پیدا ہو گئی ہے ہمیں ایک ہی گھوماتے ہیں بندگی عرب کی دعوت بھائی اداد یا لائک دعوت دعوت ہے سنتے سنتے کان پک گئے اس میں جو مجمرات اس کے ہیں اس کو بیان نہیں کرتے ہیں قرآن نے کس کس انداز سے بیان کیا ہے دعوت کو پرکشش بنایا ہے یہاں کہا جا رہا ہے اے لوگوں اے لوگوں خدا کا وطیرہ اختیار کرو خدا کا رنگ اختیار کرو خدا کا جمال اپنے اندر لاؤ خدا کا رنگ اختیار کرو یہ ہماری دعوت ہے یہ لوگوں خدا کا اخلاق ہے خدا پندی جو ہے وہ تمہارے اندر ہونا چاہیے تم اس کا آئینہ بنا ہو اس کا جمال ظاہر ہو تمہا سے اس کا حضم کا مظہر بنو تم تو ہم نے سنے ہی نہیں ہے ہم نے سنے ہی اسلام مار کاٹھا ہے خدا کا رنگ اختیار کرو خدا کی جو خدا کی یہ صفات ہیں اس کا جو خلق ہے وہ تمہارے اندر آئے وہ بڑا ہے تمہارے اندر بقار بڑائی ہو وہ پاک ہے تمہارے اندر وہ فیاض ہے دانشیل ہے تمہارے اندر بھی دانشیل تھا پاہی افاظ ایک پاہی عزیز اغاث ہونی چاہیے وہ رفیق ہے نرمی ہے تمہارے اندر نرمی ہونی چاہیے ہماری دعوت ہے سبغتاللہ ہے یہ منطوب ہے سبغتاللہ نہیں کہا سبغتاللہ مطلب ہوتا ہے کہ اے لوگوں اختیار کرو اللہ کے رنگ کو اس لئے منطوب ہے کتنی سیاری دعوت ہے کون اس سے مرمورتا ہے ہم پیسی نہیں کرتے دھنگ سے اس کو روچک بنا کر اس کے دل کی آواز بنا کر جس میں اس کی عزیز پہنشیدہ ہے ہم بیان نہیں کرتے آگے کہاو من آہ سو مل راہ سبغت خدا کے رنگ خدا کے جمال سے بڑھ کر بھی کوئی جمال ہو سکتا ہے خوی ربانی سے بڑھ کر بھی کوئی شرافت کوئی خوب ہو سکتا ہے خدا کا حسن اختیار کرو جس کے حسن سے پھول کھلتے ہیں تارے چمکتے ہیں چاند چمکتا ہے روشن ہو چاند نہیں چمکتی اس سے بہتر کا رنگ کس کا ہو سکتا ہے اس کے بعد کہنا یہ چاہیے تھا کہ بھائی ہم نے پیغام پہنچا دیا اب تم کو اختیار ہے وہ شیطانی رنگ اختیار کرو گے یا رحمانی اختیار کرو گے یہ تم کو ہے تم جانو دونوں کا انجام الگ لگے انجام دونوں کا الگ لگے ہم نے تو اپنے کو اس کے رنگ میں رنگ لیا کہنا یہ چاہیے تھے نہیں کہ ہم نے تو اس کا رنگ میں اختیار کر لیا یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہم نے تو اس کی بندگی اختیار کر لیا یہاں معالم ہوا اس سے معلوم ہوا کہ بندگی یہ ہے کہ ہم اس کے رنگ میں رنے جائے ہیں ہماری بول جال معاملہ ہر وقت اسے وہ معاملہ کر رہا ہے خوئی ربانی اس کے اندر ہو یہ ہے بندگی قرآن بتا رہا ہے یہ عدوی اندار دیکھے کس اندار سے بات پہ صرف لب گل دیا بجائے کہنے کہ ہم نے تو اس کا رنگ اختیار کر لیا بھائی تم جانو تمہارا کام جانے میں پہنچا دیا پہ اغوی نہیں کہا بلکہ کہا ہم نے تو اس کی بندگی اختیار کر لیا یعنی یہی بندگی ہے معاملہ شیطان کا ہے ابلیس کا ہے فیرون کا ہے اور نمازی پڑھے روزہ پر کی مزاک ہے خوئی ربانی اختیار کرو کتنا پیغام کتنا دلکش اٹیکٹیو ہے ایک جگہ کہا گیا ہے دیکھئے اس میں پیغام بھی ہے عدویت بھی ہے نغمگی بھی ہے یہ ہندم کے سامنے پیش کیے جائیں گے جب پیش ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا تیبات کو تم نے تو دایا کر دیا تیبات کتنی پاکیزہ چیزیں نفیش چیزیں فائنسٹی ہوئے تاکہ زندگی خود فائنسٹ ہے شعور نظر نہیں آتا مگر کتنی بڑی چیز حص جو ہے کتنی بڑی چیز ہے تخیل تفکر تصور جذبات یہ کام مگنہ تیس میں ہم نے پھر اس کے ساتھ تمہیں ہم نے تمہیں ہم نے خاندان دیا بال بچے دیئے بھائی دیئے بہن دیئے پڑوزی دیئے رونک بکشی تم نے انہیں ضائع کر دیا تمہیں عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں کہا گیا ہے تم نے تو ہم نے تیبات بکشی تم کو حیات شعور خاندان پڑوزی احباب دوست اور تم نے سب دایا گیا اُڑا دیا اضحب تم تیبات سب اپنے اُڑا دیا آج کیسے اُڑایا زمین میں اکڑتے تھے مجھے بھول گئے حق نہیں تمہیں پہنچتا تھا اکڑتے تھے بغیر حق اور کھیل بھی گارتے تفسکون نا فرمیاں کرتے تھے ہماری سکین کو فیل کر رہے تم اب تم تیبات کے مستحق نہیں اس سے معلوم ہوا جو نیمتیں آپ کو حاصل ہے نا اس چینی نہیں جائیں گی اس پہ اضافہ ہوگا چینے کے لئے نہیں شریف آدمی دے کر پھر واپس نہیں لیتا دی ہوئی چیز ایک مرتا حضر مرن کہا اونٹ یا گھوڑا دیا تھا اس کی خاطر بات دیکھ دیکھ ٹھیک نہیں ہوئی تو کہا اسے واپس لے لیں قیمت دیکھ لیں قیمت دیکھ رسول لے لیں دی ہوئی چیز کچھ قیمتا بھی لوگ ہیں تب ایک طرح سے واپس لینا ہو گیا غیر شریف آنا حرکت ہے تو خدا دے کر نعمت ہم کو چینے جاؤ یہ خود دریر ہے حیات بعد موت کی حیات چیننے کے لیے نہیں یہ قرآن کا وعدہ ہے اللہ تو قرآن عدبی انداز میں اسے حقائق بیان کرتا ہے کہ عدبیت عدب وہ ہے جو صحیح طریقے سے گہری بات کہی جائے حسین بات کہی جائے دیکھئے قرآن ہمارے پاس کچھ منٹ ہے قرآن دیکھئے قرآن کہتا ہے ایک آج بھی ہم نے مولوی صاحب تھے ان کو سنایا ہم نے رہے وہ جام امام وغاز فارق تھے اور ندواز فارق دے رہے کہا بھائی جب سے آپ نے تلاعود بھی پڑھتے تھے ترابین بھی سنتے تھے لیکن جب سے آپ نے توجہ دلائی تو طبیعت رہ سہم آج آتے ہیں وہ یہ ہے ہوا خیر ثواب وخیر وقو ہوا وہ بہتین آج سواب ہے تمہارے لئے بہتین انجام اس آرد میں خدا کہتا ہے تیرا آج سواب میں ہوں اسے حضور نے کہا تھا جنگ حرین کے بعد مکہ والے بکرہ اور خجور یہ سامان جو غنیمت کے لے جائیں کہا تمہارے لئے کافی نہیں ہے تم وہ لوگ مار اور لے جائیں تم خدا رسول کو لے جائے اپنے ساتھ ہرے کام راضی ہیں رسول ہمارے ساتھ ہیں ہمارے کچھ نوجوان دبان کچھ آگئی بڑے لوگوں نے اسی بات نہیں کہی ہے تو خدا فرماتا ہے کہ تیرہ سواب میں ہوں اور انجام تو اصل چیز ہے انجام مثلا بیچ میں آدمی کچھ بھی ہو انجام اگر برا ہے برا ہے انجام بہتر ہے کوئی بات نہیں نگاہ انجام پر رہنی چاہیے نگاہ انجام بھی ہو اس لیے قرآن کی ہر سفے پر آخر کا ذکر ہے زندگی جاویدہ کا ذکر آتا ہے ایلیسیون بھی کہا تھا امرت پتر ہو پکارا تھا پہ لوگوں کو تم امرت پتر ہو تم فرزند جاویدہ ہو تو خدا کہتا ہے اپنی ذات سے تعبیر کرتا ہے ہمارے انجام کو اپنی ذات سے تعبیر کرتا ہے کہ میں تیرا انجام ہوں تیری کہانی مجھ پر ختم ہوتی ہے یہ شرف شاید انسان کی شرف مٹ انسان کی بڑائی کیا ایسا ذکر کہیں نہیں ملے آپ انسان کی عظمت کا اور اس کے مقرم ہونے کا اس کے گریٹ ہونے کا اس کے باعثت ہونے کا بیان اس انداز میں شاید کا کسی عد عد پارم ملے ہمارے انجام کو ہمارے حاصل حیات کو اپنے ذا سے تعبیر کرتا ہے کہ میں تیرا انجام جس کا انجام خدا ہو اسی کہانی کتنی رنگین ہوگی کتنی حسین کہانی ہوگی ہے سوچی آپ یہ قرآن کا عدد یاد دیکھ دو باتیں اور ارد کر دیں سور فاتح لیجئے سور فاتح پورے قرآن کا خلاصہ ہے ساتھ آیتیں اس کے بڑی بڑی سورتیں شروع ہوتی ہیں اوسط درجے چھوٹی سورتیں شروع ایک پات جان لیجئے ہر سورہ کتاب مکمبل اگر اس میں فیرون کا ذکر آ گیا تو آ گیا اگر کہیں پھر آ رہا ہے تقرار نہیں ہے وہ تنمی بار بار آ سکتی ہیں ایک سورہ تقرار کبھی کبھی دو سورہ مل کر جوڑا بنتا ہے ایک کا ایسا بھی ہے جنہوں نے غیرہ مطالعہ کیا عدبی قرآن کا ایک پانچ ہے ہم کہہ دیں ہم اجور بیت کا ساہتک دھین لکھا گیا ہے کتاب اجور بیت کا عدبی مطالعہ بائبل کا عدبی مطالعہ لیکن قرآن کا عدبی مطالعہ لیکن ایک نوبت نہیں آئی سید کتاب صاحب نے کوئی تھوڑا سے قیامات و مطالعہ لیکن وہ کتاب تصنہ ہے قرآن کا عدبی مطالعہ آج کے دور میں ہم نے قرآن الدین حمد سے جو بڑے بڑے نقاط گزرے ہیں اردو کے ہم نے کہا سب تنقید کی آپ نے اقلائیت بھی آپ کے اندر ہے قرآن کے عدبی محاصر پہ کچھ لکھتے ہیں آپ کہا کیا بتائیں ہم نے سوچا تھا بلکہ جو مثال میں ہم کو لینا تھا قرآن سے ہم نے سلپ بھی رکھ دی تھی کام ہوں میں ادھر مصروفیات میں کام میں کر نہیں سکا بائبل قدبی مطالعہ موجود ہے بائبل تاریخ موجود ہے اجیر ویعت قدبی مطالعہ موجود ہے قرآن قدبی مطالعہ لکھنے کی توپی کے نہیں ہیں میں نے بائبل دیکھی سن اٹھارہ سو کچھ کی لندن چپی اردو میں حاشیہ پر دیا ہوا ہے کہ اس طرح کی آیت اور کہاں کہاں ہے پورا دیا ہوا ہے خدا اسپٹ ہے تو اور کہاں کہاں ہے ہمارے ہاں ایسا نسخہ نہیں ملے گی آپ کو جس میں حاشیہ دیا ہوا نظائر کہتے ہیں کہ نظیر دیکھیں کہیں کہاں اور آیا سورہ فاتحہ کے بارے ہم دو باتیں کہہ دیں کہ یہ پورے قرآن کا گویا نچوڑ ہے اب ذرا سان دیکھیں اس کی چند آیتوں کے اندر پوری بات کہہ دی گئی ہے نہائیت عدبی انداز میں سلیکس کہی گئی یہ سنیئے الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ یہ معنی جز نہیں ہے اس کا قصورہ قصورہ کا وہ تو تقدس طور پر قصورہ لگایا گیا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایدن السراط المستقیم سراط اللذین انغمتا علیہم غیر المغبرو بی علیہم بہت خوش ہوئے حضور صورہ اتری کی خاص صورہ اتری ہے ساری تعریف اللہ کے لئے ہیں یہاں سروع ہوتا ہے الحمدللہ یہ مہا واقع ہے اس سے بڑا واقع ہے اس سے بڑا جملہ عظیم جملہ فکرہ کوئی نہیں ہو سکتا سچا اس کا پسمندر کیا ہے پسمندر یہ ہے کہ ماحول مشکانہ ہے طرح طرق دیوی دیو تک پوجہ ہو رہی ہے یہاں وہاں اس میں یہ آوال ٹھائی جا رہی ہے پسمندر یہ ہے کہ ساری تھوپیاں اس کے اندر ہیں مابود وہاں اینکہ یہ ان کو نہلانا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے الحمدللہ تو جب وہ بے نیاز ہے ساری خوبیوں کے مالک ہے تو کائنات کی رچنا کیوں کیوں تخلیق کیا تو دنیا الرحمان الرحیم اس کی رحمت کا اظہار ہونا تھا سنئے اس کی رحمت کا اظہار ہونا تھا رحمان الرحیم تو کیا اظہار وقتی ہے نہیں رحیم ہے کنٹینوسلی چلنا ہے اتنا ہے تو کیا اس تخلیق کا کوئی خاص مقصد بھی ہے اس اظہار کا کوئی ایم بھی ہے الالتپ اظہار ہو رہا ہے ایک صاحب بانٹ رہے تھے کہا کہ یہ بتائیے کہ شہرہ بانٹنا ہے تو خودائی بانٹ بانٹیں کی وہ عام بانٹ بانٹیں تو کسی نے کہا کہ خودائی بانٹ بانٹیں تو اس نے پھیکا ادھر کسی دو ملا کسی تین کسی کو نہیں ملا کہا یہ ہے کسی کو ملا زیادہ کسی کو نہیں رہی تو رحمانیت کا اظہار ہونا تھا یہ جو فرق پائے جاتا ہے اس میں ہماری تربیت ہے امتحان ہمارا ہے کسی کو دے کا آزماتا ہے کسی کو غریب بنا کر آزماتا ہے کسی کو محل میں آزماتا ہے کسی جوپڑی معضموط سے آزمائیت سے لی ہے وہ الگ بات اب قصہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وقتی ہے اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد بھی ہے کہاں مالک یا امیتی ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں جزا دے گا لوگ یہ تمہارے لئے زمین و آسمان کی جیسے سب نساکر ہیں اور وہ دنیا بھی تمہارے لئے ہے دلال جزا ہے تمہارے لئے یہ سنکر کہ ساری خوبیاں سارا خود نمال اس کے پاس رحمان راستار بنیں گے ہم اس کے گرویدہ بنیں گے اور اس میں ہماری مدد کرے گا وہ سکھائے کہ بتائے گا اب یہاں گربر کر دیا لوگوں میں ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اگر بغیر سیکھے کر کسی کر رہے ہو اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ مستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا سیدھا راستہ بندگی کا راستہ ہے بندگی تم کر ہی رہے ہو تو صحیح ترمہ اس کا یہ ہے ہم تیری ہی بات کریں شاہ صاحب نہیں ترمہ کیا شاہر عبدالقادر صاحب نے ہم تیری ہی بات کرتے ہیں نہیں کریں تو ہی مدد مانگتے ہیں ہم کو راستہ دکھا ان اللہ ربی ربکم فابدو قرآن کہتا ہے کہ ہمارا تمہارا رب اللہ ہے اس کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے تو سیدھا راستہ تم کیوں مانگتے ہیں تو صحیح ترمہ اس کا یہ ہے ہم تیری ہی عبادت کریں ہم چاہتے ہیں اور تیری اس مدد سے درخات ہے ہم جانتے ہیں کہ جو تیری بندے ہوں گے ان پر تیرا عطاب نہیں ہوگا وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گے وہ مسرور ہوں گے ان پر تیری نوازش ہوگی دیکھیں چند آیتوں میں پوری اسکیم آگئی کتنے ڈھنک سے آگئی کیا ترنم ریزی اس کے اندر ہے ظاہری بھی وآخرو داونان الحمدلی ذا رب اللہ مانسین ہم نوازش مانسین ہم